اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل معورہ عدالت قتل اور گرفتاریاں جاری ہیں کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں پر پابندیاں لگا رکھی ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھارت کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا پاکستان کشمیری عوام اور بین الفامی برادری نے اقدامات مسترد کر دیئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور سلامتی کی بادی بہران علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے غیر انسانی پوجی محاصرے کا جاری رہنا عبادیاتی تبدیل لانے کی تطویریں ہیں تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر ام ممکن نہیں مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے مودی سرکار کے غیر آئین اقدام کو دو سال ہو گئے بھارتی سازش کے خلاف اسلام آباد میں ریلیا نکالی گئیں صدر مملکہ تاریف علوی اور وفاقی وزراء نے عظم کیا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ آزادی تک حمایت جاری رکھے گا مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف پر زیاں فوری بند کرے یوم استحصال پر آزاد کشمیر سمیت مربھر میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں مظاہرین بھارت سے پانچ اگس کے اقدامات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں کشمیریوں کی حمایت کے لیے سب ایک ہو گئے وزیر آدم عمران خان کشمیر کے صفیر ہیں تو عبدالقیوم نیازی کشمیریوں کے وکیل بن گئے مظفر آباد کی سڑکوں پر کشمیریوں سے یک جہتی صدر آزاد کشمیر نے بھی ریلی کی قیادت کی نو بجے ٹریفک ایک منٹ کے لیے روک دیا گیا سائرن بجے خاموشی اختیار کی گئی پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھائے شرکاں نے وزیر آدم ہاؤس سے ایوان صدر تک مارچ کیا بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی بھارت مخالف اور کشمیر کی آزادی کے نارے لگا رہے تھے شرکاں نے اقوام متحدہ پوجی مبصر دفتر تک مارچ کیا یا داشت پیش کی آزادی جوگ پر کشمیری بچوں اور خواتین نے بھارت کے خلاف دھرنا دیا میرپور میں زلہ کچہری سے چوک شہیدہ تک ریلی نکالی گئی وزیر آلہ محمود خان کی قیادت میں بشاور میں ریلی نکالی گئی شہری ٹریفک روک کر کشمیریوں کی آواز بنے گورنر اور وزیر آلہ پنجاب کی قیادت میں لاہور میں واک ہوئی مراد علی شاہ نے وزیر آلہ ہاؤس کے لون میں اور سکھر میں ڈپٹی کمیشنر میں ریلی نکالی معاون اطلاعات پنجاب اردوس آشک آوان کہتی ہیں بھارتی گنڈا گردی پر کشمیری سرابہ احتجاج ہیں اقوام عالم جنونی مودی کو لگام ڈالے کشمیر کے عوام چوہتر برس سے بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے مگر اگست 2019 کے بعد سے بھارتی ظلم اور بربریت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے بھارت نے دنیا کی سب سے خوبصورت وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل کر رکھ دیا وزیراعظم عمران خان دنیا میں جہاں بھی گئے کشمیر کی آواز بن گئے نہ صرف کشمیر کا سفیر بننے کا وعدہ کیا بلکہ بند کر بھی دکھایا دو سال ہوئے جب مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت پر شب خون بارا گیا ہندوستان کے اندر اور باہر اس شب خون کے خلاف آج بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مقبوضہ وادی پر آر ایس اس کا شب خون نودی سرکار دنیا کو مطمئن نہ کر سکی نفارتی عوام کو اور نہ ہی اس حوالے سے پوری دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے دو سال کشمیری عوام سے یک جہتی کے لیے خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف گیارہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہرچانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا ملیر میں کرنٹ لگنے سے دس سالہ احمد عبداللہ کا بازو ضائع ہو گیا تھا مزید جانتے ہیں عرفان الحق سے جی عرفان اللہ اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں ستائیس میں یہ واقعہ ہے ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گھر کے اب باہر ایک جو کے الیکٹرک کا آوائر گزر رہا ہے وہ کھلا وطار تھا جس کی وجہ سے وہ کھڑکی میں کرنٹ آیا اور بچہ جو گھر کے اندر موجود تھا اور کھیل رہا تھا اسے اچانک کرنٹ لگا ہے جس کی اٹھارہ دن وہ ہسپتال میں ایڈوٹر آیا اور ابھی بچہ ریلاج ہے بچے کا ایک بازو کارڈ دیا گیا ہے اور دونوں جو اپاؤں ہیں اس کا نشلا حصہ بھی کارڈ دیا گیا ہے کہنا ہے کہ کھیل رکھ کی غفلت کی وجہ سے چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اس لئے کھیل رکھ نہ صرف حرجانہ بھرے اور معافض آدھا کرے بچے کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے دس سال کی عمر کا بچہ جو کہ آدمی پر بلکی سکون کا طالب علم ہے اور وہ اس کا سارا فیوچر کھیل رکھ کی غفلت کی وجہ سے تباہ ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹ کرنے کے لیے شکریہ ارفانوالاک راولپنڈی کی روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں ڈائپرز فیکٹری میں آگ 21 گھنٹے بعد بھی بے کابو ہے متاثرہ عمارت کو مقدوش قرار دے دیا گیا اپڈیٹس حاصل کریں گے سماک نمائند ہے صداقت علی سے صداقت کافی وقت گزر گیا ہے مشکلات یہاں پر کیا ہیں کیا بتانے ہیں فائر فائٹرز کا جی بالکل 20 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے روات کے علاقے میں ڈائپرز فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تحال کابو پایا نہیں جا سکا ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو فائر فائٹرز ہیں اس کے علاوہ دیگر جو اسلامباد کی فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں وہ بھی فائر فائٹنگ میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ مزید پانی کی جو سپلائی ہے فائر ٹینکرز کو یہاں پر پروائیڈ کرنے کی وہ واسا جو ہے اس کے علاوہ ایک ڈی جی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو فائر برگیٹ کا عملہ ہے وہ بھی یہاں پر فائر فائٹنگ میں مطروف ہے کیمیکل کی وجہ سے جو ہے وہ آگ پر کابو نہیں پایا جا رہا امارت کا جو پہلی منزل ہے اس کی چھت جو ہے وہ تقریبا پائن سے چھے مرلے تاکی جو چھت تھی اس کی وہ گر چکی ہوئی ہے اب اس کی بیسمنٹ میں جو مشینری لگی ہوئی ہے اس مشینری کو بچانے کے لیے فائر فائٹرز جو ہیں برپور کوشش کر رہے لیکن ابھی تک بیسمنٹ میں جو ہے وہ آگ نہیں بڑھ کی اور ابھی تک بیسمنٹ کو بچایا جا چکا ہے لیکن کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے اس کا تخمینہ کتنا ہے وہ تو کولنگ کے عمل کے بعد ہی جب پہککات کی جائیں گی تو اس کے بعد ہی اس کا حقیقت سامنے آئے گی کہ کتنا مالی نقصان ہو چکا تاہم جانی نقصان فائر کے جو واقع ہوئے اس میں نئی ہوا فائر فائٹرز جو ہیں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آگ پر قابو پایا جا سکے لیکن بیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کوشش اس وقت بھی جاری اپریٹس کریں شکریہ صداقت کراچی میں دندناتے قاتل ٹینکر نے مزید دو افراد کی جان لے لی افسوسناک واقعہ پیش آیا نیو کراچی سیکٹر ایلیونٹ جے میں بائیک پر سوار پندرہ سال کے حمزہ اور چار سال کے بلال جا رہے تھے کہ وارٹر ٹینکر نے کچل دیا دونوں بھائی موقع پر جان بہاک ہو گئے پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لکر تفتیش شروع کر دی ہے مرنے والے دونوں سگے بھائیوں کی لاشیں اب باسی شہید اسپتال منتقل کی گئیں اہلِ علاقہ نے اہلِ خانہ نے بتایا ہے کہ حمزہ قرآن حفظ کر رہا تھا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سماکر مائندے یاسر حسین سے یاسر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا مزید کیا پریٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل دیکھیں نیگوراچی 11 جے کا علاقہ ہے جہاں پر دندراتے ٹینکر نے دو سمیے بھائیوں کو کچل کر جابہا کر دیا ہے دونوں بھائی جو ہے وہ اپنے گھر سے صبح ناشتہ لینے نکلے تھے کہ گلی میں جو ہے یہ ناخشگوار واقعہ جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا جن کی شنات جو ہے حمزہ اور بلال کے نام تو یہ جبکہ اہلہ خانہ کا بتانا ہے کہ حمزہ جو پندرہ سال کا وہ قرآن جو ہے وہ حفظ کر رہا تھا اور ان کی چار بہنیں ہیں وہ چار بہنوں کے یہ دو بھائی تھے جو دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں جبکہ پولس نے وارٹر ٹینکر کے ڈرائیور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے جبکہ اہلہ خانہ کا کہنا ہے کہ کوئی کانونی کاروائی کا فیصلہ جو ہے ان کی دستین کے بعد کیا جائے گا دونوں مقتول کے لاشے جو ہے اباسی شہید اسپتال منبکل کر دی گئی ہیں کانونی کاروائی کے بعد برسہ کے حوالے کر دے جائیں گے اس سے بعد ان کی تدفین کا عمل بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ یاسر اسلامباد کی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت خارج کر دی عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان نور مقدم کو قتل کرنے میں سہولتکار بنے ایڈیشنل سیشن جج محمد صحیل نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نور مقدم کو قتل کرنے میں بیٹے کے سہولتکار بنے زاکر جعفر نے پولیس کو آگاہ کرنے کے بجائے ریہیب سینٹر کے عملے کو جائے وقوع پر بھیجا ملزمان کے خلاف سلا مشورے اور جرم چھپانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں ملزمان نے ناقابل زمانت جرم کا ارتکاب کیا مدعی مقدمہ نے ملزم کے والدین کو جرم میں برابر کا شریک قرار دیتے ہوئے زمانت نہ دینے کی استعدا کی تھی ملزم زاہر جعفر کے والدین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں قید ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آئیشہ منزل کے قریب سی ٹی ٹی کی کاروائی کل ادم تنظیم کا دہشت کرد گرفتار چودہ افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کی چیف کرائم ریپورٹر اہمر ریمان خان سے اہمر یہ اہم کاروائی ہے سی ٹی ٹی کی مزید ملزم نے کیا انکشافات کی ہیں سی ٹی ٹی کی آئیشہ منزل کے قریب کاروائی کل ادم تنظیم کا دہشت کرد گرفتار اسلا برامد سی ٹی ٹی کا ایسا موقف ہے ملزم علی رضا چودہ افراد کے قتل میں ملوث ہے سی ٹی ٹی کا ایسا کہنا ہے ملزم کا مخالفین کے قتل میں ملوث ہونے کا انکشاف ملزم کا ایک ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے سی ٹی ٹی کی عام کاروائی ہے جس کے والے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں آئیشہ منزل کے قریب سی ٹی ٹی نے یہ کاروائی کی ہے جس میں کل ادم تنظیم کا دہشت کرد گرفتار کر لیا گیا ہے اور چودہ افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام اس شخص کے اوپر ہے سی ٹی ٹی کی عام کاروائی ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملزم کا ایک ساتھی بھی گرفتار ہو چکا ہے ملزم کا مخالفین کے قتل میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے جبکہ سی ٹی ٹی کا بتانا ہے کہ ملزم علی رضا چودہ افراد کے قتل میں ملوث ہے کل ادم تنظیم کا دہشت کرد گرفتار کیا گیا ہے جس سے اسلا بھی برامت ہوا ہے سی ٹی ٹی کی آئیشہ منزل کے قریب یہ کاروائی کی گئی ہے یہ اہم کاروائی ہے جس میں کل ادم تنظیم کا دہشت کرد گرفتار کیا گیا ہے اسلا بھی برامت ہوا ہے بی سی بی نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے شریول کا اعلان کر دیا دونوں ٹیموں کے درمیان تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلے جائے گی عدالتی معاملات سے جڑی خبر سپریم کورٹ نے خیبر پختنخواہ حکومت کو آئینہ دکھا دیا زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تباہ حال اسکول تعمیر نہ کرنے پر سخت ریمارکس دیے صوبے کی بیوکرسی کو ناہل قرار دے دیا چیف جسٹس نے نیوارکس دیے کہ آپ کے گھروں سے چھتیں ہٹا دیں تو آپ کو پتا چلے ایک دن پانی بند کریں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں عدالت نے اسکول دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے چھے ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی زلکنین اقبال کی ریپورٹ دو ہزار پانچ کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی ادم تعمیر کا معاملہ سپریم کورٹ کا تباہ حال اسکول چھے ماہ میں فعال کرنے کا حکم سبائی حکومت کی ایک سال کا وقت دینے کی استداء مسترد چیئرمن ایرہ کو اندہ سماعت پر ذاتی حصیت میں طلب کر لیا عدالت نے قرار دیا کہ سولہ سال گزرنے کے بعد بھی اسکول تعمیر ہونے کے اثار نظر نہیں آ رہے بتایا جائے اربو روپے کے فنڈ جاری ہونے پر بھی اسکول کیوں نہیں بنے چیف جسٹس کا کہنا تھا سارا گورک تھندہ صرف پیسہ ادھر ادھر گھومانے کے لیے ہے چیف جسٹس نے خیبر پختنخوا کی بیروکریشی کو ناہل قرار دے دیا بولے آپ کے گھروں سے چھتے ہٹا دیں تو آپ کو پتا چلے افسران کے کمروں سے ایسی اور فرنیچر بھی ہٹا دینا چاہیے گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس اور افسران کے گھر دیکھیں کیسے شاندار ہیں ایک دن پانی بند کریں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی خیبر پختنخوا حکومت نے اسکولوں کی عدم تعمیر کا معاملہ ایرہ پر ڈال دیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ زلزلہ زیدہ علاقوں کی بحالی ایرہ کی ذمہ داری تھی سبائی حکومت کو فروری دو ہزار بیس میں متاثرہ علاقوں کا کنٹرول ملا عدالت نے پیشرفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ایک مہا کے لیے ملتوی کر دی فیڈرل بورڈ آف ریوڈیو نے ہائیبریڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا چار سال قبر ہائیبریڈ الیکٹریکل ویگلز کی مقامی سپلائی پر ٹیکس آئید کیا گیا تھا اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے رمائل دے شاکیل احمد سے جی شاکیل احمد اپڈیر کیجئے اس کی کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جو ماہول دوست اور فیول ایفیشنٹ گاڑی ہیں ان کو پرموٹ کرنا حکومت کی تذیح ہے اور نئے مالی سال کے بجٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اسی لیے ہائیبرڈ الیکٹریک گاڑیوں پر جو آئید سیلز ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اس سیلز ٹیکس کو واپس دینے کا نوٹسپیشن بھی جاری ہو گیا ہے دوہزار سترہ میں یہ ٹیکس آئید کیا گیا تھا اٹھارہ سو سیسی انجن تک کی ہائیبرڈ الیکٹریک گاڑیوں پر پچارچ پیسے ٹیکس آئید کیا گیا تھا اور اٹھارہ سو ایک سیسی سے دوہزار پائنٹ پچیس سو جو سیسی تک کی گاڑیاں ہیں تو سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو لوٹنے کا سکینڈل کمپنی مالک سیفور رحمان کے وارنٹ کیوں جاری ہوئے سما وجہ صاحب نے لے آیا اپڈریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سوہیل لشید سے سوہیل کیا وجہ بنی دیکھیں نو جولائی کو ایک نیا خط نیب کو مسئل ہو گیا ہے سیسیٹ کی ذانی سے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو بی پور یو گلوبل نام کی کمپنی کے نام پر یہ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی ایسی سی پی میں ریجسٹر نہیں ہے اور اس کے پہلے بھی نیب چونکہ انکوائری تو کاری رہا تھا اور سیفور ایمان کو بہت بار شامل تفتیش انہ کے لیے صدود بھی بیجے گئے تھے لیکن نیب کا یہ موقع ہے کہ ابھی تاکہ تفتیش میں مانگی گئی چیزیں ان کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی تھی اور اب جب کہ ان کے پاس یہ ایسی سی پی کا خط ایک ثبوت کے دور پر موجود ہے کے ریجسٹر نہیں ہے اور آنکھوں گئی شامل تاکہ بھی جاری رہا ہے تاکہ وہ ایسی سی تاکہ سیفور ایمان نے ابھی ابوری زمانت سے حاصل کر لیے شکریہ سوہیل ابوریٹ سے شکریہ امتیاز ملتان میں نو سالہ ڈرائی بابر آزم کے چرچے باپی آزم کے چرچے ننہ خلادی پاکستانی کپٹان اور اپنے ریویرے پرکیٹرز بابر آزم سے ملنے کی خواہش پر رکھتا ہے سوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آپ سے پلوٹ کورڈ ڈرائیو سٹریٹ ڈرائیو پل چھوڑ لگاتا ہی ہے ملتان کا نو سالہ ننہ کرکٹر حسنین شاہ جہرانہ کھیل کی ویسے انہیں ملتان کا بابر آزم پکارا جاتا ہے حسنین کے بیٹنگ کرنے کا انداز بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم جیسا ہے میرا فریورٹ پلئیر بابر آزم ہے میں اسے کی طرح کھیلنے جاتا ہوں اور میں اسی پاکستانی ٹیم کی ریپریزنٹ بھی کرنا چاہتے اور انشاءاللہ ایک دن میں بنوں گا حسنین جب امدہ شورٹس لگاتا ہے تو اس کے ساتھی کھلاڑی بھی داد دیئے بنا نہیں رہ پاتے جبکہ کوچ بھی حسنین کی بیٹنگ میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لئے خصوصی توجہ دے رہے ہیں یہ دو سال پہہ پہلے میرے پاس آیا تھا یہ ماشاءاللہ بابر آزم کو وہ کرتا ہے کاپی بابر آزم کا یہ ننہ پرستار مستقبل میں انہی کی طرح کرکٹ میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے کا خواہش مند ہے کیمرمن ادران سیار کے ساتھ آسیب علوت سما ملتان